شریعت میں صبر کا تصور کیا ہے اور صبر اور بزدلی میں فرق کیا ہے لیکن صبر ضبط نفس کو صبر کہا جاتا ہے حبس النفس نفس کو کنٹرول کرنا نفس کو کنٹرول کرنا کن چیزوں پر کن چیزوں سے برائیوں سے نیکیوں پر رب کے فیصلے پر برائیوں سے نفس کو کنٹرول میں کرنا ہے برائیوں سے بچانا ہے یہ صبر ہے نیکیوں پر اپنے نفس کو قائم کرنا ہے یہ صبر ہے نیکیاں کریے کہ عبادت ہے صبر یعنی ہم دل کے نہ چاہنے کے باوجود عضو بنا لیں ہم سونے جا رہے ہیں دل نہیں چاہتا کہ عضو بنا کر کے لیٹے پر عضو بنا لیں دل کے نہ چاہنے کے باوجود اطاعت پر صبر کرنا نیکی پر صبر کرنا یعنی اس کام کو دل نہیں چاہتا پھر بھی اس کام کو ہم کرتے ہیں آہستہ آہستہ وہ دل اس کا عادی بن جائے گا اور پھر وہ چاہنے لگے گا اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر دل کو کیا کرنا ثابت کرنا اس پر راضی کر لینا اس کو تسلیم کر لینا جو بھی فیصلے اللہ کے ہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کو دنیا کی نظام کو چلانے کے لیے جو بھی فیصلے کیے ہوئے ہیں جس کو نظامیں کونی کہتے ہیں اس پر ہم صبر سے کام لیتے ہیں وہ ہمارے حق میں نفع بخش جائیں تب بھی ہمارے حق میں نقصان دیں تب بھی شرح ہے تب بھی خیر ہے تب بھی دونوں حالات میں ہم صابر و شاکر ہیں تو یہ ہے تین حالات میں نفس کو کنٹرول کرنا رب کے حکم کے مطابق رب کیا چاہتا ہے ہمارے نفس سے اپنے نفس کو اس کا موافق بنا دینا یہ صبر ہے بزدلی کیا ہے بزدلی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی پاسداری وہ کچھ اپنے اندر کی کمزوریوں کی بنیاد پر نہ کر سکے رب کی حکم کی پاسداری وہ کچھ کمزوریوں کی بنیاد پر نہ کر سکے بزدلی عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے اندر کی قوت کو جو موجود ہیں بزاہری قوت ہو یا مانوی قوت ہو اس قوت کا احساس نہ کر سکے یا اس کے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہو اور پھر اللہ رب العالمین کی حکم اور اس کی اطاعت پر اپنے آپ کو اس کمزوری کے احساس سے اس سے دور کر لے کہ ہم ایسا نہیں کر سکیں گے ہمارے بس کا یہ روگ نہیں ہے جیسے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا تتمنو لقاہ العدو دشمنوں سے ملاقات کی تمنہ نہ کر فا اذا لقیتو فسبتو اور اگر ملاقات ہو جائے تو ثابت قدم رہو یعنی پیشے قدم نہ کرو لیکن انسان یہ دیکھ کر کے کہ ہم آمنہ سامنہ تو ہو گیا اور ہم مقابلہ اب نہیں کر سکتے اس کے باوجود بھی بیر پیشے کرنے لگتا ہے اس حکم پر اپنے آپ کو قائم نہیں کر پاتا اس کے ذہن میں ترہ ترہ کی وسوسیں آتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہماری کچھ کرنے سے کیا ہونے والا وغیرہ وغیرہ نمالوں کیا چیزیں اس کے ذہن میں چلتی ہیں اور پھر وہ بزدلی کا مظاہرہ کر بیٹھتی جبکہ ثبات قدمی کی وہاں ضرورت تھی تو صبر ایک عظیم عبادت اور اس عبادت کے راستے میں کچھ وسوسیں ہیں جو اس عبادت کو کرنے سے اسے دور کر دیتے ہیں بزدلی ایک طرح کا وسوسہ ہے جو انسان کے صبر والے زندگی میں رکاوٹ بن کر کے بعض حالات میں وہ اس عبادت سے دور کر دیتے ہیں تو ایک مرض ہے وسوسہ ایک مرض ہے بزدلی وہ مرض صبر کو کمزور بناتی ہے صبر ایک عظیم عبادت ہے جو ہر حال میں نفع بخش ہے صبر کو کسی بھی حالت میں بزدلی سے تعبیر نہیں کیا سکتی ہے بزدلی ہمیشہ مرض ہے اور اس مرض سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے لیکن صبر ہر حالت میں عبادت ہے وہ تینوں حالات جو میں نے ذکر کیا ہے کسی بھی حالت میں کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں ایسی نہیں ہے کہ اس کے قدر نہ ہو تینوں ترح کی عبادتوں کی قدر اللہ رب العالمین کے یہاں ہے